تو مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے ذین کو مضبوطی سے پتڑ لو مجھے یہ مضبوطی سے پتڑنے والا معنی اس کی ایک مثال اپنے گاؤں میں سمجھنے آئے ہمارا گاؤں لاہور کے قریب کون لپت اور رائیون کے درمیان یہ ہلو کی ہلو یہ قریب ریلوے لائن کے قریب رسول قرآن ایک چھوٹی سی بستی ہے تو صبح کے وقت ہمارے گاؤں کے قریب سے دو ریل گاڑیاں گزرتی تھی صبح کے وقت ان میں عام طور پر مزدور طبقہ یا ملازم طبقہ ان میں سفر کرتا اور ان میں سفر کرتا ہوتا صبح کے وقت تو بعض لوگ رش کی وجہ سے پائیدان پر کھڑے ہوتے اور لوہے کے دستے کو پکڑ رکھا ہوتا ہے گاڑی پر چل رہی ہوتی لیکن انہوں نے لوہے کے دستے کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوتا ہے سب ہی سمجھتے کہ اگر گاڑی چلتے ہوئے لوہے کے دستے سے ہمارا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہم نیچے گر گئے تو سوائے حلاتک کے کچھ نہیں ہے یا اللہ بس میں نے کہہ دیا جو کچھ کہنا ہے پر میں اللہ کے دین کو بھی اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اگر اس سے ہاتھ چھوٹ گیا تو میرا کروں پر سوائے حلاتک کے دنیا آخر کے خسارے کے کچھ نہیں ہے یہ ہے بات یہ ہے بات نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے